برطانوی خبر رسا ادارے گارڈین نے سابق وزیراعظم عمران خان کو طالبان دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی بطول چانسلر نامزدگی اکسفرڈ یونیورسٹی کی خواتین کی توہین ہے برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان کی اکسفرڈ چانسلر نامزدگی کی درخواست یونیورسٹی روایات کے خلاف ہے خبر رسا ادارے گارڈین نے مزید لکھا کہ کیا طالبان دو شخص کا چانسلر اکسفرڈ یونیورسٹی انتخاب درست ہو سکتا ہے عمران خان نے خواتین کی تعلیم پر پامندی لگانے والے طالبان کی حمایت کی اور اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا گارڈین اخبار کے مطابق عمران خان کی امیدواری اکسفرڈ کی خواتین بشمول حالیہ اور ماضی کی خاتون گریجویٹس کی توہین ہے گارڈین اخبار نے لیڈی ایلش کو اکسفرڈ یونیورسٹی کے لیے بھی تین امیدوار قرار دیا گارڈین اخبار کے مطابق لیڈی ایلش پہلے ہی اکسفرڈ یونیورسٹی کا اساسہ ہے جو غیر سیاسی ہیں اور ان کا بڑے پیمانے پر احترام کیا جاتا ہے لیڈی ایلش نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ چانسلر بنی تو وہ یونیورسٹی کو غریب طلبہ کے لیے مزید قابل رسائی بنائیں گی گارڈین اخبار کے کالم میں سوال اٹھائے گیا ہے کہ اکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی مدت ایک دہائی کے لیے ہوتی ہے اور چانسلر کو پورے سال خود کو دستیاب رکھنا ہوتا ہے لیکن امران خان کو چودہ سال سزا ہو چکی ہے وہ جیل میں ہے دستیاب کیسے ہوں گے چین ایغور کے مسلمانوں کو ظلم کر رہا تھا تو سابق وزیراعظم امران خان چین کی تعریفیں کر رہے تھے امران خان کے ازادی ازار سے متعلق متنازع بیانات یونیورسٹی نوایات کے خلاف ہے برطانوی خبر رسائے ادارے گارڈین کی تحریر پر ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے سینئر رہنما سید سحیل مقرم گردیزی سے ان کا موقع جانا تو انہوں نے کہا جی یہ گارڈین اخبار کا جو ریفرنس دیا گیا ہے یہ یقیناً جھوٹ کا ایک پلندہ ہے اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ بوگز تاثب پر مبنی ہے اگر خان صاحب کا آپ پورا کریئر پولٹیکل کریئر اٹھا کے دیکھ لیں ان کا آپ سوشل ورک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں خان صاحب نے ہمیشہ خواتین کی آزادی کی بات کی ہے خواتین کو زندگی کا ہر شعبے میں پڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بات کی ہے اور جہاں تک یہ خان صاحب کو جو ہے وہ طالبان کے ساتھ لنگ کیا جارہا ہے اس پری ٹیکسٹ کے اوپر کہ خان صاحب جو ہے وہ طالبان جو خواتین کو جو ہے وہ پریس کرتے ہیں جو خواتین کو جو ہے وہ ان کے حقوق نہیں دے دے تو خان صاحب نے کبھی بھی ان چیزوں کی حسلہ افضائی نہیں کی خان صاحب نے اگر کبھی بھی اس پرویو میں بات کی ہوگی کہ جو کوئی بھی فورن پاور جب کسی دوسرے ملک کو انویڈ کرتی ہے تو وہاں میں رہنے والے لوگ اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے اور جب وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں چونکہ ہم لوگوں کا ایک سب کانٹینٹ کے اندر آپ سب جانتے ہیں ہم لوگ کے ہمارے سب کانٹینٹ میں ہمیں کس طرح اپریس کر کے رکھا گیا سپریس کر کے رکھا گیا تو اس چیز کو خان صاحب کی بات کو اس کو ایک دوسرا اینگل دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی ہے ان کے اون پر گارڈین اخبار کے جو بھی رائٹر ہیں اس کے سیکنڈلی ویسٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے ویسٹ کئی ڈبل سٹینڈرز رہے ہیں ویسٹ کہتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن اگر نہیں ہے تو تم بھی میرے دشمن ہو ایدھر یو آر وید آس اور اگینسٹ آس تو ویسٹ کو اپنی اس پالیسی کو دیکھنا ہوگا نہ کہ ویسٹرن گورنمنٹس میں یہ چیز ہے بلکہ یہ ویسٹرن جو ان کی الیٹ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز حرائیت کر گئی ہے ہم لوگ فری لوگ ہیں اور فری لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں اور الحمدلللہ ہمیں اس چیز پہ کسی قسم کا کوئی کسی کو جواب دے نہیں ہے جس کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں مناسب سمجھتے ہیں اس چیز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور پھر اسی کولم کے کولم ہے یا فیچر ہے اس میں یہ چیز بھی لکھی گئی ہے کہ یوگر مسلمانوں کا جس وقت پرسیکیوشن ہو رہی تھی تو خان صاحب چین کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو کیا امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ جو ہول آف یورپ ہے جو اس وقت رائٹ ناؤ آج کے دن میں جو نیتن یاہو اور اسرائیل جس طرح سے غزہ میں اور فلسطین میں لوگوں کو مار رہا ہے اور یہ اس کو اپنے آپ بلا کے جو ہے وہ کبھی کانگریس سے خطاب کروا رہے ہیں کبھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے تو کیا وہاں پہ ان کے ڈبل سٹینڈرز کہاں چلے جاتے ہیں یہ ہپاکریسی نہیں ہے کیا